پچیس اپریل کو ہمارے شکشہ مدیز یاد دیا رہے ہیں کہ اکتیس ہزار کی جو بڑھتی ہے بہت پاپلر ایمان بچوں کی بڑھتی پچیس اپریل کو ان کا حیام ہوگا ریٹ کا یہ مہد ہے نمشکہ دوستو سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا اور میرا نام ہے وریند ورما جیسا آپ سے بھی جانتے ہیں ہم دیش ویدیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں بی ایڈ ایم ایڈ یا ڈی ایڈ کے بارے میں خاص کر کے جو ریٹ کی بھرتی ابھی آئی ہے جس کا اپریل میں اگزام ہونے والا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے سٹوڈینٹس یا ایجینٹس یا مارکٹ میں کس طرح سے یونیورسٹیز آ گئی ہیں جو ڈاکرمنٹس دینے کو تیار ہیں اور اس ریٹ کے جو ابھی ایکزام سوگے اس میں بھی آپ کو کئی ایسے سٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے مل جائیں گے اسی کے بارے میں بتاؤں گا آپ کے اس ویڈیو میں بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ دوستو آپ سبھی کو میں آگا تو نہیں کروں گا آپ سبھی کو انفرومیشن جنور دینا چاہوں گا کہ ریٹ کی جو بھرتی نکلی ہے اکتیس ہزار وہ ٹوٹل ابھی ایکنسیز آئی ہیں راجستان میں اس کا بھی انٹرنس ہونے والا ہے ابھی اپریل میں انٹرنس کا ہو جائے گا ابھی آپ کو دیکھنے کا ملے گا ایسی ایسی یونیورسٹیز جن یونیورسٹیز کا آپ نے کبھی پہلے نام نہیں سنا تھا بٹسٹوڈنٹس ان ڈاکیمنٹس کو لگائیں گے اپنی اس بھرتی میں دوستو ہوتا کیا ہے کہ یونیورسٹی اپروڈ ہے ملہا کالیج جو یونیورسٹی کا ہوتا ہے اینسٹی اپروڈ ہے یونیورسٹی یو جیسی اپروڈ ہے مانتہ ملی ہے ڈاکیمنٹس کسی کو مل گئے تو ان ڈاکیمنٹس کو نکار کوئی نہیں سکتا کیونکہ ڈاکیمنٹ کی ویریفیگیشن یونیورسٹی کر دے گی تو وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہنڈیٹ پرسنٹ آثنٹک بن جاتے ہیں بڑھ تریقہ غلط ہے ڈاکیمنٹس کو لگانے کا وے غلط ہے مان لیجئے ایک ہی یونیورسٹی کے مان لو ایک یونیورسٹی ہے کئی 36 گھڑ میں یونیورسٹی ہے اروناچل میں یہ یونیورسٹی کئی بھی ایم پی میں ہو سکتی ہے یونیورسٹی ہے آپ راجستان میں شیٹ بھر رہے ہو اس کی اتنی ساری مارکشنٹیں آ جائیں ایسا دکھا گیا تھا یونیورسٹی کے پاس سو شیٹ دینے کا آثورٹی ہے اور اس کی آپ مان لیجئے پانسو سٹوڈنٹس کے پاس مارکشنٹس ہیں پانسو سٹوڈنٹس جا کر اپنا جوب میں لگا دیا تو ریٹ کے جب ایگزامس ہوں گے اس کے بعد جب انکواری کھولے گی یہ پانسو کیسے دے دیئے سو کی تو لیمٹ ہے اس کی وہاں انکواری کھول جاتی ہیں ایسی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں دوستو جنہوں نے ایسے ڈاکیمنٹس لیے ہیں اس پر ایک اپنا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں کہ مرے لیے یہ نوکری آئی ہے اور اچھی پرسینٹس لے کر اچھے سے پڑھائی کر کے جو اسٹوڈنٹس آگے آئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں یہاں انجسٹس ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے مارکش تھوڑے سے کم ہوتے ہیں اور یہ لوگ پرائیویٹ یونیورسٹی سے دگری خرید کر مارکش زیادہ لے کر لگا دیتے ہیں ان کی نوکری لگ جاتی ہے تو یہاں جو انجسٹس سسٹم جو بنا ہوا ہے صرف اسی کے ہم لوگ اگینسٹ ہیں ہم اس کے اگینسٹ تو بلکل نہیں ہے کہ یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکیمنٹ دیا آپ نے جا کے ڈاکیمنٹ خرید کے لگا دیئے کیونکہ کوئی چیز مل رہی ہے اس لیے آپ خرید رہے ہیں جب تک سرکار اس پر پوری طریقے سے بلکہ سکنجہ نہیں کرسے گی تب تک یہ بند بھی نہیں ہوگی اور یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے آنے سے بہت سارے جو سکیم سامنے آئے دن ایڈیوکیشن کے آتے رہتے ہیں وہ کبھی بند ہوں گے بھی نہیں دوستو میں امید کرتا ہوں تھوڑا سو جو بتانا چاہا ہم نے ریٹ کے بارے میں ریٹ میں کس طرح سے بھی لکیمنٹ لگنے والے ہیں آپ زیادہ ڈیٹیلڈ ویڈیو چاہتے ہو ریٹ کے بارے میں کس طرح سے وہ ہوگا کیا لیجیولیٹی ہے کہاں گاں گے لوگ فارم بھر سکتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور جو لوگ تیاری کر رہے ہیں ریٹ کیے جو لوگ تیاری کر چکے ہیں ان تک ہماری ویڈیوز پہنچائیں تاکہ ان تک بھی یہ انفرمیشن ضرور پہنچ سکے بابر شکریہ دوستو دنیوات ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے